السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو خوش شکھے میرے پیارے ناظرین ہمارے کئی اسلامی بھائی بہن ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ محرم اور ارام میں جو روزے رکھے جائیں گے اس کی نیت کس طرح سے کی جائے گی یعنی روزے کی نیت کا کیا طریقہ ہے اور نیت کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے تو میرے پیارے ناظرین آج ہم اس مسئلے کے بارے میں آپ کے سامنے تبصیرہ کریں گے پیارے ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر دیں کیونکہ ہم آپ کی قرآن حدیث کی روشنی میں زہی رہنمائی کرتے ہیں تو پیارے ناظرین آئیے سب سے پہلے یہ جانے کی سہری کا نیت کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے نیت کا وقت غروبِ آتاب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور آپ رات میں کبھی بھی کسی بھی وقت نیت کر سکتے ہیں اور دوسرے دن یعنی جس دن آپ کو روزہ رکھنا ہے اس دن زوال کے وقت تک نیت کا وقت باقی رہتا ہے آپ رات میں کبھی بھی نیت کر سکتے ہیں مغرب کے بعد عشاء کے بعد یا طلوعِ فجر سے پہلے سہری کے بعد یا طلوعِ آفتاب کے بعد یا زوال سے پہلے پہلے نو دس بجے تک کبھی بھی آپ نیت کر سکتے ہیں پیارے ناظرین نیت کا کیا طریقہ ہے اگر آپ رات میں نیت کر رہے ہیں یعنی طلوعِ فجر سے پہلے پہلے اگر آپ نیت کر رہے ہیں تو اس طرح سے نیت کریں گے یعنی میں نے نیت کی کل کا روزہ رکھنے کی یعنی نو محرم الحرام کا روزہ رکھنے کی یا دس محرم الحرام کا روزہ رکھنے کی واسطے اللہ تعالیٰ کے اس مہین محرم کا اسی طرح سے اگر آپ دن میں نیت کر رہے ہیں یعنی زوال سے پہلے یا طلوع آفتاب کے بعد نیت کر رہے ہیں صبح نو یا دس بجے تو پھر کس طرح سے نیت کریں گے غور فرمائیے یعنی میں نے نیت کی آج کے یعنی نو محرم الحرام کے روزہ کی یا آج کے دس محرم الحرام کے روزہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے تو پیارے ناظرین امید ہے آپ کو یہ نیت کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اپنے دوستو آپ آپ میں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر دیں پیارے ناظرین محرم کے متعلق اور بھی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر کے ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اتظار کیجئے اپنا خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ